ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہم سب لوگ فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے میری کوشش ہوگی کہ آسان الفاظ میں یہ کہانی آپ کو ایکسپلین کروں دوستو پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار ون انیس سو چودہ میں شروع ہوئی اس سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اس وقت فلسطین میں تقریباً ستاسی فیصد مسلمان رہتے تھے اور صرف تین فیصد یہودی رہا کرتے تھے یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان یہودی عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی انیس سو اٹھارہ میں یہ جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا دوستو یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی انیس سو بیس سے انیس سو ارتس تک فلسطین میں تین لاکھ بیس ہزار یہودی آ کر بس چکے تھے یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے ان کا پلان یہودیوں کے لیے ایک الہدہ سٹریٹ بنانے کا تھا دوستو یہ لوگ فلسطین میں ذریعی زمینیں خریدنا شروع ہو گئے ان زمینوں پر جو فلسطینی کسان کام کرتے تھے یہ لوگ ان کو بھی وہاں سے نکال دیا کرتے تھے بہرحال اب فلسطین کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے اسی لیے انیس سو چھتیس میں فلسطینیوں نے برطانوی راج کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن اس کے بعد برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے تھوڑا سا روکا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں پھر سے فلسطین آ رہے تھے 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین چھوڑ کر چلا گیا لیکن اس وقت تک لاکھوں یہودی یورپ سے فلسطین آ کر رہنا شروع ہو چکے تھے بہرحال 1947 میں یونائٹیڈ نیشنز نے کہا کہ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے 55 فیصد حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دے دیا جائے اور 45 فیصد حصہ فلسطینیوں کو یعنی جن فلسطینیوں کی اپنی زمین تھی اب انہی کے پاس صرف 45 فیصد زمین رہ گئی تھی یونائٹیڈ نیشنز نے یہ بھی کہا کہ جیروسلم جہاں مسجد الاقصہ ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی دوستو یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک سٹیٹ ڈیکلیئر کر دیا تھا فلسطینیوں کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ ان کی زمین کو چرایا جا رہا ہے اسی لئے 1948 میں عرب ملکوں کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے 78 فیصد حصے پر قبضہ کر لیا یعنی اب اسرائیل کے پاس 55 فیصد سے بڑھ کر 78 فیصد حصہ آ چکا تھا 1967 میں اسرائیل اور عرب ملکوں کی پھر سے جنگ شڑ گئی اور اب اسرائیل نے فلسطین کے اور بھی حصوں پر قبضہ کر لیا جیسا کہ غازہ سٹریپ اور ویسٹ بینک وغیرہ اور اسرائیل نے جیروسلم پر بھی قبضہ کر لیا جو ایک نیوٹرل جگہ تھی 1980 میں اسرائیل نے جیروسلم کو اپنا کیپٹل بھی بنا دیا اور جو چار لاکھ فلسطینی وہاں رہ رہے تھے ان کو سٹیزنشپ سے بھی محروم کر دیا اس کے بعد اسرائیل جیروسلم میں فلسطینیوں کے گھر وغیرہ تباہ کرنا شروع ہو گیا انہوں نے دو لاکھ یہودیوں کو بھی جیروسلم میں بسا دیا ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ غیر قانونی ہے کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ سو سال پہلے فلسطین میں فلسطینی ہی رہتے تھے لاکھوں یہودی یورپ سے ان کی جگہ پر آ کر بسے انہوں نے فلسطینیوں کی پچپن فیزد زمین پر اسرائیل بنایا اور پھر آہستہ آہستہ باقی کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا اسرائیل نے یونائٹی نیشنز کی ریزولوشنز کی بھی خلاف فرضی کی دوستو اب یہ ویڈیو بیس منٹ کی بھی ہو سکتی تھی لیکن میری کوشش تھی کہ آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں کہ اسرائیل نے کیسے فلسطین پر قبضہ کیا ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی